اللہ ربی وعطوکو علی ماشاء اللہ اللہ حلوالا قوتا اللہ اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ ربی اللہ عالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمہمنین اللہ حمدللہ ربی جعلنا من المتمسکین بولایف امیر المہمنین علی ابن عبی طالب اللہ حمدللہ ربی اللہ ورائے خشلودی اللہ حمدللہ ربی اللہ محمدلہ ربی اللہ الصلاة والسلام علی الزہراء الفاطمہ الزاہراء العابداء المحدثاء الطاہراء التکیاء اللکیاء الراضیاء المرزیاء ام ابیہا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اہدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی واریدو ان امر بالماروح ونہا عن المنکر واصیرہ بسیرت جدی وعبی علی بن ابی طالب سلوار اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد عزیزان جو جو مریض ہیں خصوصاً استاد محترم مریض ہیں خدا ون کریم اور ایک عزیز برادر مریض ہیں خدا صدق زہرہ کی ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ عزیزان میں سے جو مریض ہیں یا آپ کے گھر میں سے کم بھی مریض ہیں کریم اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے استاد محترم کا صحیح خدا ہم پر قائم و دائم فرمائے اور ریپر معظم کو بھی خدا طول عمر تعصیت و سلامتی عطا فرمائے جہاں کہ ہی بھی عزیز دارانے سے یہ دو شہرہ خصوصاً شب شہادت ہے آج ہر جگہ پوری دنیا میں بلکہ ایران ہرابت میں بھی آج ہی شب شہادت امام زین اللہ عبدین ہے ہر جگہ دنیا میں عزیز داری برپاہ ہو رہی ہے خدا بند کریم سے دعا ہے کہ خدا بند کریم عزیز دارانے سے یرش شہدہ کی جان و مال و عزب و ناموز کی حفاظت فرمائے بشمنان تشیئیوں خصوصاً امریکہ اسرائیل طالبان آل سعود داشت و نیست و نابود فرمائے اور شیعان حیدر قرار واپس میں انتفاقوں اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس حسینیے کو اس ذریعے مقدس کو خدا قرار دے ان حسینیوں میں سے جن میں حقیقی بیغام الہی ہوتا ہے کریم عزیزان خدا کریم نے دین کا ابلاغ کیا دین بھیجا اس کے لئے امبیاء کو قرار دیا امبیاء نبی نے دین پہنچایا اس کے بعد سلسلہ امامت کا آیا امیر المومنین نے آکے دین کے بلاہ کیا وقت ملا چار سال حکومت بھی کی اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور آ گیا امام علیہ السلام کے دور میں ایسے حالات تھے کہ امام کی خواہش بڑی تھی امام حسن مجتبہ کی کہ میں جو حضوری جنگ یا صفیر کی اس کو کامل کروں کیونکہ صفیر کی جنگ کا ریزلٹ نہیں نکلاتا نتیجہ نہیں نکلاتا خوارج کی وجہ سے تو امام کی بڑی خسرت تھی کہ میں اس کو پورا کروں لیکن اپنے ہی اپنے ایسے اصحاب نہیں ملے جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے احتجال تبرسی میں امام نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو لوگوں نے منصوبہ بنایا ایک اپنوں کا تھا ایک غیروں کا تھا غیروں کا یہ تھا یعنی امیر شام کا یہ تھا کہ میں علی کے بیٹے سے جنہ نہ کروں اپنوں کا یہ تھا کہ ہم علی کے بیٹے کو پکڑ کر اس کو معاویہ کے ہاتھوں فروض کر دیں تو امام کہتے ہیں کہ مجھے غیروں کا منصوبہ بہتر لگا اور اس منصوبے میں امام نے کیا بھی کر دیا امام نے وہ کام کیا جو حمیر المومنین نے ذرفکار سے کیا اس سل میں اس طرح اس وقت کی جزیدیت کو جگر دیا اور جو وہ ان کا چہر تقدس بنا ہوا تھا مقدس معاویہ چہرہ بنا ہوا تھا اس مقدس معاویہ کا جو پردہ تھا وہ امام نے اتار دیا برد وقت آ گیا امام حسین علیہ السلام کا جو بھی امام کا وقت آیا حالقے اس نے حمیر شام نے دس سال امام حسین علیہ السلام کے دور میں اس نے حکومت کی امام علیہ السلام کی آخری شک باقی تھی کہ اپنے بار یزید کو خلیفہ نہیں بنائے گا امام علیہ السلام بار بار ایک جگلہ دھراتے دے کاش میرے سامنے یہ شک آخری ختم ہو جائے اور میں اوکروز کے خلاف قیام کرو جو بھی یہ اس دنیا سے یزید یعنی شعر برخم قاتل نفس المحرمہ یعنی شرع پیتے تھا نفس محرمہ کا قاتل تھا فاسق وفاجر تھا یعنی محرم جو رشتے دے انہوں کا بھی تقدس نہیں کرتا تھا تو یہاں پر آکر امام علیہ السلام نے خروج کیا کیوں کیونکہ وقت جزیدیت سار اٹھاتی ہے تو پھر وہاں آکر رکھ حسین سار اٹھاتا ہے اس وقت کی جزیدیت کو نابود کرنے کی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی اپنے نکلنے کا مقصد بتا رہے ہیں جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو کیا فرمایا کہ بے شک میں کوئی مفصد بن کے نہیں نکل رہا میں کوئی ظالم بن کے نہیں نکل رہا بلکہ کیا فرما بل انما خراج بول تحب الاصلاح فی امت جدی بلکہ میں اپنے نانا محمد کی امت کی اصلاح کے لئے نکل رہا ہوں تو میں ارادہ کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہا دیکھیں عربی بڑی لطیف ہے یہ نہیں کرنا چاہتا ہو عمر بال معروف کا اور نئی ان الملکر کا اس کا رجال خدا نے دینا ہے میں اتنا فریضہ جان دینا ہے رجال خدا کی ذات پر ہے اور یہ فرما کہ یہ جو عمر بال معروف اور نئی ان الملکر کر رہا ہو یہ فقط میں نے نہیں کیا میرے نانا محمد نے بھی کیا میرے بابا علی نے بھی کیا اور بھئی حسن نے بھی کیا ہر زمانے کا تقاضی اپنا تھا اسی وجہ سے اپنے طریقے سے عمر بال معروف ہوا مقصد بتایا واضح طور پہ بتا دیا کہ عمر بال معروف اور نئی ان الملکر کرنا جا رہا ایک اور جگہ پھر فرما جب دیکھا کہ لوگ اٹھ نہیں رہے وقت کی جزدیت سار اٹھا رہی ہے اور حق پہ باطل مخلوط ہو رہا ہے اس وقت امام حسین نے کہا فر رہا کہ اللہ ترون ان الحق لا یعمل بے کیا تو تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا وان الباطل لا یتناہ ان روکنے والا نہیں ہے تو یہاں پر ایک مومن کا فریضہ کیا بنتا ہے امام حسین اپنے کلام میں فرماتے ہیں ایک مومن کا فریضہ یہ بنتا ہے لی یرغ بالمومن یعنی ایک مومن کا فریضہ یہ بنتا ہے لی یرغ بالمومن فی لکا اللہ محق کہ مومن کا فریضہ یہ لیکن اس حق کو اور باطل کو جڑا کرے اس حق کو اور باطل کو جڑا کرے عزیزہ دیکھئے عمر مومن نئی انم ملکر آدم نہیں کر رہے جس طرح امام حسین چاہتے تھے اس طرح واقعا نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جس طرح امام حسین چاہتے تھے عمر مومن وہ نہیں ہو رہا اس پر عمل نہیں کیا جا رہا لیکن امام حسین نے خطبہ ملہ میں خطبہ دیا ملہ میں خطبہ ایک دیا جہاں جی جاتے ہیں اور ملہ میں اس کے مقصود عامال ہوتے ہیں وہاں سے دنیا سے علماء آئے ہوئے تھے دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے کیوں آئے ہوئے تھے بعض لوگ اس نیت سے آئے ہوئے تھے کہ نواز رسول حج کے لئے آ رہا ہے تو ہم اس کی ابتدا میں حج کریں گے بڑا سوا ملے گا یعنی اس وجہ سے بہت زیادہ پوری دنیا سے آئے اور اس منحہ میں آ کر امام حسین نے خطبہ دیا اے علماء اسلام علماء اسلام کو مخاطر ہوگر کہا اے خطبہ اسلام اے علماء اسلام خدا نے تم لوگوں کو اتنی عزت دی ہے اگر تیرا جاننے والا کسی علاقے میں چلا جائے امام حسین کہہ رہے اپنے کلام میں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کیا فرما اگر تیرا جاننے والا کسی علاقے میں چلا جائے اور وہ اپنا تارک تیرے کیونے سے کروائے کہ میں اس عالم مین کا چہنے والا ہوں میں اس علماء اس خدا اس ساکر کا جو رشتگار ہوں اس کے علاقے سے آیا ہوں تو لوگ اس تیرے چہنے والے کی اتنی قدر و منظلت کرتے ہیں حالی انکہ اس کو تلق نہیں ہوتا تیری وجہ سے اس کو اتنی قدر اور منظلت دیتی ہیں اے علماء اسلام خدا نے تم کو اتنا مقام دیا ہے اور تمہارا اتنا احترام کرتے ہیں تم پر کیا فریضہ بنتا ہے تم پر فریضہ یہ بنتا ہے پھر حق اور باطل مقبول ہو رہے ہو ہے پھر وہاں آکر تم نے سکوت اختیار نہیں کرنا کیوں کیونکہ خاموشی خاموشی کیا میرے ارزال لیتی ہے خاموشی باطل کو پروان چڑھاتی ہے خاموشی سکوت باطل کو پروان چڑھاتی ہے اگر حق کا حق خاموشی حق انسان کہتا میں تو خاموش ہوں میں کسی سائیڈ پہ نہیں ہوں لیکن حقیقتا جو خاموش ہوتا ہے وہ باطل کی طرف سے ہوتا ہے حقیقتا باطل کی طرف سے ہے خاموش اور یہ خاموش سکوت امام نے کہا کہ تمہاری خاموش رہنا یہ درست نہیں ہے اگر تم خاموش رہوگے تو یزیدیت پرمان چڑھے گی یزیدیت عزیز آمد دیکھیں غیرت دین تر یو دین مثلا آج ہم مثلا دین میں حق و باطل مخلوط ہو رہا ہے نا یعنی سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوا رہی یعنی حساسیت نہیں ہوا رہی دین کے معاملے میں ہم حساس نہیں ہوتے اور آج دیکھیں یہ خطبہ امام حسین کے جو کلامات ہیں امام حسین لیکن ہم نے پڑھے نہیں کیوں نہیں پڑھے نہ ہم نے پڑھے نہ بچوں کو پڑھائے نہ کسی نے بتائے نہ پڑھے اصل میں ہم نے خود تو پڑھے نہیں بچوں کو توفیق نہیں کیوں توفیق نہیں کیوں بچوں کی ہم کتسٹر بھائیو کی ہمیں توجہ ہے کہ میرے بچہ دنیا داری میرا بیٹا اچھا نوکر بن جائے ہوتا نوکر یہ ہے بڑا نوکر کچھ چھوٹا نوکر کچھ چھوٹا نوکر کچھ بڑا نوکر ہر نوکر اوپر نوکر کو سلام کر رہا ہوتا ہے سارے نوکر ہیں جو سسٹم ہے جس نظام میں رہ رہی ہیں ہر بندہ نوکر ہی ہے اپنی تین تین ہزار ڈیوشن بھی دے دیتی ہیں اتنی فکر ہے کہ اچھا نوکر بن جائے کہ ایک سجیکٹ کتنا خرچہ کر رہے ہیں لیکن عزیزہ سہیدہ زہرہ رسول کی بیٹی کیا کہتی ہے فرما رہی بی بی خطبہ فضلق نے کہتی خدا ون کریم نے یہ تمہیں نعمت عطا کی ہیں مال نعمت ہے اولاد نعمت ہیں اور ان نعمت خدا میں سوال کی لگا خدا تو اس کی ستن سی سال کی زندگی کہ تجھے توجہ توجہ تھی کہ مرنے کے بیٹے اچھا مستقل بن جائے ممکن تُو مر جائے تیرے پار وہ فاتح خانی میں پڑھے ممکن تُو مر جائے اتنی فکر ہے لیکن عزیز آج دو مسائل ہیں بیدینی کی وجہ سے ہے اولاد خراب ہے بیدینی کی وجہ سے ہے لیکن اگر انسان دیندار بن جائے اگر انسان جوار حسین آ جائے حسین کیا ہے حسین نہیں ہدایت کے چلاوے انسان جب ظلمت ہے اور بھجت راہ ہوتا ہے یا جب رہا ہوتا ہے اسے پھر چھوڑا کو ضرور ہوتی ایک سہاری کی ضرور ہوتی ہے ایک روشنی کی سہارا بھی حسین ہے اور روشنی بھی حسین ہے حسین یاد زندہ بار حسین یاد زندہ بار یدید یاد مرد یدید مرد بار خواب بلان صلوات اللہ صلی علیہ محمد یعنی توجہ کریں اپنی اولاد کی تربی کی جو ہمارا سلسلہ آج ہونیورسٹی اور کالجو میں جا کے دیکھیں کیوں ہمارے جوان جس طرح سیکلر ذہن کی ہیں اور ایک معیوس بھی ہیں کہ انسان دین دار بنے گا ایک چیز سمار نہ یہ دین جو ہمیں بتایا گیا یہ کچھ اور ہے دین انسان کو معیوسی نہیں دیتا حسین کا راستہ انسان کو معیوس نہیں بناتا امان حسین جیسا ہو تو انسان کو معیوس ہونا ہی نہیں چاہیے از اس نکھے کی جو حق کو باطن مخلوط ہو رہا تھا لیکن انسان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے تین پڑا کی غیرت اصلا مات تم بہتر کی غیرت کر دی لیکن حسین کے اندر جو حسین کا حقیقی جانے والا ہوتا ہے اس کے اندر تین پڑا کی غیرت ہوتی ہے غیرت کوئنسی ایک مال کی غیرت ہوتی ہے غیرت مال کی آپ کا مال کسی نے اٹھا تو غیرت آئے گی غیور ہوگی تو غیرت آئے گی عزیز ایک غیرت دینی ہوتی ہے غیرت دینی کیا ہوتی ہے غیرت دینی یہ ہوتی ہے اگر دین کی حدود پہمال کی جا رہی ہوں اگر دین پہمال ہو رہا ہو حق باطر مخلوب ہو رہی ہو تو پھر وہاں پر جس دینی ہوگی اس کو غیرت دینی آئے گی یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے دین کی حدود کیوں پہمال ہو رہی ہے دین کی حد سے کون تجاویت کیا رہا ہے خدا رہی خود قرآن میں پھر آتا ہے وَمَئِيَّ تَدَّ حَدُود اللَّهُ فَهُرَائِ قَحُدُ ظَالِ یہ یہ حدود الٰہیہ ہے اگر حدود الٰہیہ سے باہر نکلو گے تو ظالم شما ہوگی عزیز دیکھیں امام حسین میں اس قدر غیرت دینی تھی کہ اپنی مانی غیرت بھی غیرت دینی پر قربان کر دی اپنی ناموس کی غیرت بھی غیرت دینی پر قربان کر دی یعنی مان بھی اللہ کی رحمہ دی بہنوں کی چادرے بھی اللہ کی رحمہ دی جوانوں کو اللہ کی رحمہ دی دیا کہ یہ اللہ کے دین بک جائے یزیدیت اور حسینیت میں فرق آ جائے یزیدیت اور حسینیت میں فرق آ جائے اور یہ فرق قیامت تک رکھ دیا فکر بنا دی یعنی ایک یزید تھا اور ایک کربلا میں حسین تھے لیکن ایک یزیدیت ہے ایک حسینیت ہے اب یہ یزیدیت جس میں یزیدیت پائی جائے گی تفکر وہ یزیدی کہ جائے گا اور جس میں تفکر حسینی پائی جائے گا حسینیت پائی جائے گی وہ حسین ہی کلائے گا یعنی قیامت نکر رہی بڑے 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 مشورہ دے رہی امام حسین مولا کربلا کی طرف حسن کریں مدینہ مکوفہ کی طرف نہ جائیں ساکھے بھائی تھے بھائی تھے اپنے حضرت حنفیہ کیا کہا کہ کوفیوں نے وفا نہیں کی مشورہ دے رہے تھے بڑے 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 مشورہ دیا کس کو دے رہے ہیں وقت کے امام کو مشورہ دے رہی مولا کربلا کی طرف حسن کریں لیکن کیا فرمایا یا حسین اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا اے بھائی اگر یہ دنیا اگر یہ باہار اور سیروں میں ساری زندگی کو دات گنا لما بیات و یزی برنی بابی یا یزید ابن مالیہ کو کبھی قبول نہیں کروں گا اب یہاں پر مجھے ایک جملہ امام حمینی کا یاد آگیا ہے دیکھیں یہ زیر میں رکھ لیے گا حضرت علیہ ویمام حسین نے کیا کہا یا خی واللہ لولم یا گل ف الدنیا مل جن ولا مہا لما بیات یزید ابن مالیہ یعنی اگر میں ساری زندگی پہاڑوں میں گزار دوں اگر ساری زندگی سہراؤں میں گزار دوں لیکن میں یزید کو قبول نہیں کروں گا یہ نکتہ زیر میں رکھئے گا عزیدہ دوسری طرف یعنی اسی حسین کا چہنے والا ایک فرزندہ حسین آگے جاں شاہ نے جلادہ پر کر دیا عراق میں تھے نجف کے اندر دس سال امام حمینی نجف میں رہے گا دس سال اس طرح کام کیا کہ اس وقت وقت جو یزید صدام تھا اس کی حکومت کو خطرہ ہو گیا اس نے خات لکے شاہ کو کہ اس کو تو انہیں اپنی جان چھوڑا کے میرے گلے میں ڈال دیئے اس کو اپنے ملک میں بڑھو تو شاہ نے کہا کہ اس کو مروا دے اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں مروا ہوں گا میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی شیعت میرے پیچھے لگ جائے انہوں نے کہا تو مروا نہ تھا تو خود وقت سے کیوں نکالا مروا دیتا کہا کہ پھر اس کو نکال دو اب دیکھیں ایک ملک ایسا شخص جس کو اپنا ملک نے جلاوتر کر دیا اپنے ملک نے جلاوتر کر دیا اور جس ملک میں روح رہا ہے اس نے بھی کہا نکل جاؤ اور جب صدام آیا صدام جب آیا صدام نے اپنا نمائدہ بھیجا امام خمینی کے پات امام خمینی کے گھر بلکل امیر المومنین کی سریعے ایک قریب تھا یعنی دو چار منٹ کے امام کی گھر سے نکلے سامنے روزے علی علیہ السلام نظر آتا تھا مولا کا روزہ سامنے نظر آتا تھا تو ایک بندہ بھیجا اپنا نمائدہ اور خط لکھ کر بھیجا کہا اس کی تحریف یہ بھی خط کی کہا اے اللہ خمینی یا شاہ کی مخارفت چھوڑ دو یا اپنے مولا علیہ کا روزہ چھوڑ دو یا شاہ کی مخارفت چھوڑ دو یا دیکھیں یہ دیکھیں شیعہ کسے گہتی ہیں حسین کا چاہنے والا گون ہوتا ہے رائے حسین پر چلنے والا گون ہوتا ہے امام نے کیا جواب دیا امام نے کہا امام میرے سامنے حسین کی صیرت ہے جس نے دین کی خاطر نانا کو روزہ چھوڑ دیا مجھے تو علی درس ہی یہی دے رہی ہیں کہ میرا روزہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دینا لیکن وزیر کو قبول نہیں کرنا کہا کے چھوڑ دو گا چھوڑ دیا کدھر روح کیا کوئٹ دیدہ ہو اور کوئٹ باٹر پہ یعنی وہاں سے نجم سے چار پانچ گھنٹے کا راستہ ہے باٹر کا باٹر پہ پہنچ جاتے ہیں باٹر پہ پہنچ جاتے ہیں جو ہی باٹر پہ پہنچے کوئٹیوں نے قبول نہیں کیا کوئٹیوں نے کہا یہ مسئیبت سارے آگئی انہوں نے جہاں کیعلاق سراب کرتے رہے ہیں اسے قبول نہیں کرتے اپنے مولک نے نکال لیا جس میں رہا اس نے بھی نکال لیا جس کی طرف رخ کیا وہ مولک بھی قبول نہیں کر رہا وہاں پر بہت سارے علماء نے وہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آگئی موطرم ابھی شاہ کو تسلیم کرنے وہ کہتا ہے کہ گم آپ لے لو گم لے لو گم کا نظام سمال لو شاہ اپنا کام کرتا رہے تو وہاں پر کیا اس حسینی نے کیا جملہ کہا اس نے کہا کہ میرے سامنے امام حسین کی صورت ہے میں سارے زندگی بادروں پر گھنٹا رہوں گا لیکن اس شاہ کو تسلیم نہیں کروں گا اس شاہ کو تسلیم نہیں کروں گا کیوں؟ کیونکہ مجھے حسین نے درس یہ دیا ہے کہ وقت کی یزیدیت کے سامنے اصلاً تو سکوت خاموش رہ نہیں سکتا وقت کی یزیدیت کے ساتھ تو سمجھتا کر نہیں سکتا ابھی یہ بھائی جملہ دار رہے تھے کیا پہ رہے تھے؟ کہ امام نے کیا کہا؟ مسلی لا یمائیو مسلہ کہ یہ نہیں کہا یہ نہیں فرمایا جب بیعت کا مطالبہ کیا یہ نہیں کہا کہ اے یزید میں تیری بیعت نہیں کرتا بلکہ اتنا دارت تانک کیا امام حسین کا امام حسین نے کیا فرمایا؟ اتنا دارت تانک کیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ دَعِي بِنِ دَحْنِ قَلْ رَقَدَ لِي بَيْنِ اسْنَتَائِينَ بَيْنِ سِلَّةِ اِنَّ اِسَنِتْ مِزَانِي اَنْ يَزِينَ اِسْنِتْ مَا عِنِيہ نے یہ دو راستہ کو لا ترکھرا کر دیا ہے کون سے دو راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ جان بچ سکتی ہے لیکن ذلت کا راستہ ہے لیکن ایک ایسا راستہ ہے جس پر اکبر ہارا جائے گا اب باز شہید ہو جائے گی کاسم کی لاشت پاہمان ہو جائے گی اسکر گگلاں کتا جائے گا رہنوں کی چادریں چلی جائیں گی سکیمہ کے نمی پر تماثے لگے گی لیکن وہ حصت کا راستہ ہے پھر کیا فرمایا حیحات من نسلہ سلط حسین سے بہت دور ہے اس کے بعد فرمایا نسلی یا ہدایو نسلہ کہا کہ میں تمہاری بیت نہیں کرتا یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ یاد رکھے شدید کہ اللہ تک مجھ جیسے بھی ہوگا تو جیسے بھی ہوگا مجھ جیسے جن حالات میں ہوگا جن مدھوڑیوں میں ہوگا جن زمانے میں ہوگا لیکن تو جیسے جن بیت نہیں کرے گا ہونہ ہاتھ کو بلند کر کے موسیلی یا زندہ بار جزیدی یا مرتابان جزیدی یا مرتابان سم مل کے حیحات من نسلہ حیحات من نسلہ حیحات من نسلہ حیحات من نسلہ عزیزان یہ سیرتِ حسین ہے سیرتِ حسین کیا ہے کہ وقت کے یعنی کو بھی پیچان وقت کے عمر ساہد کو بھی پیچان اور وقت کے اس نائبِ حسین کو بھی پیچان جس کے ہاتھ میں آج پرچانی حسین زندہ ہمینی زندہ ہمینی زندہ ہمینی زندہ ہمینی زندہ ہمینی آدھ کی شکل میں آدھ کی شکل میں زندہ ہے برمحمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق کو بہتر کے ساتھ مخلوق کی کر کے پیش کیا جا رہا ہے اگر تو آساسیت نہیں دکھائے گا تو خدا وآلہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے آج اگر تو میری آزاد کو اگر آج میرے بتائیے راستے کو تُو نیوہ انداز کر رہا ہے تیرے سامنے سب کچھ آرے لیکن تُو توجہ نہیں دے رہا تو میں قیامت والے دن کیا کروں گا جب قیامت آئے گی ہوں وہ شخص اس کو جب خدا اندر شمار کرے گا وہ کیا کہے گا کہ پروردگار آج کے روئے تُو نے مجھے اندہ کیوں شمار کیا ہے تو خدا کیا کہے گا خدا کہے گا یعنی بے شک میں دنیا میں دیکھ رہا تھا لیکن پروردگار کہ آمن کے دن تُو نے اندہ کیوں شمار کیا ہے جب کہ میں تو وہاں صحیح دیکھ رہا تھا تو خدا کیا کہے گا کہ اللہ خدا لگا یعنی تُو اس طرح ہے کہ تمہارے سامنے چند میری آیات آئی تھی تو تُو نے ان کو نظر انداز کر دیا تھا جب تُو جہے راستہ بتایا گیا تھا جب تُو حق کو باطل کا بتا دیا تھا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے جب تُو جہے بتا دیا تھا جب حق کی پاہماری ہو رہی ہی ہو تُو نے خاموش نہیں بیٹھنا تُو خاموش بیٹا تُو نظر انداز رہا تُو جہے میں نے دنیا میں بھی تُو دیکھ سکتا ہے لیکن تُو جہے آخر میں میں نے اندہ شمار کر دیا دنیا میں تُو سنتا تھا یہ آیت ہے نا قرآن کی جو اس دور میں جو اندے ہیں وہ خیامت کی دل اندے ہوگے جو اس دور میں بہرے ہیں خیامت کی دل کیا ہوگے بہرے ہوگے سور و بکرہ کی آیت ہے یہ آیت ان بہروں اور اندوں کے لیے نہیں ہے جو بچارے اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بہرے اور اندے پیدا ہوگے عزیزاں یہ ان پیدا ہے